سلام علیکم میں ہوں سرمد افران آپ نے سرمد افران یوٹیوب چالل دیکھیں ہیں ٹاپ کے گئی میں اس کے سیگمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نمبر ویل پر بات کریں گے آسٹرییا انڈیا اور پاکستان کو ایک ساتھ ہوسٹ کرنا چاہتا ہے ٹرائل نیشن سیریز کروانا چاہتا ہے کیا اپ ڈیٹ ہے اس کے ان سے بات کریں گے بات کریں گے آسٹرییا نے اپنی سمر کا اناؤنس کر دی ہے سکیجول اور وینیوز بھی اناؤنس کر دی ہیں جس میں وہ انڈیا سے سیریز کھیلے گا جس میں وہ پاکستان سے وائٹ بار سیریز کھیلے گا اس کا جس کیجول ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور اسمان خان نے کیوں چھویا یو اے ای کو بھئی اندر کی قانی رکھے آیا ہے آپ کے یہ اندر کی سٹوری ہے اس کے اعلی سے بات کریں گے بات کریں گے پی سی بی نے جو ڈیٹا اینلیسٹ ہائر کیا ہے سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ اس کے اعلی سے بھئی اپ ڈیٹ آ رہی ہے بھائی وہ پولیٹیشن ہے بندہ کیا تیٹا ہے اس کے اعلی سے بات کریں گے اس سے پہلے چینل پر پہلی مرتبہ آنے والے جلدی سے سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کومنٹ کر کے بھی بتائیں کہ آپ کو آج کی میری ویڈی کیسے جا گئی ہے اور اس ایڈلی پیٹر تک کوشش کریں کہ ہمارے دو ہزار سسکرائبر جلدی سے مکمل کر دیں ساٹھے ساتھ سو پچاس ساٹھ سسکرائبرز ہمیں اور ریکوائرڈ ہیں یہ دو ہزار سسکرائبرز کا ٹارگٹ ہمارے جلدی سے جا کے مکمل کر دیں چلیں سب سے پہلے بات کر دیں جناب بری خبر آگئی ہے آسٹریلیا نے اپنی جو سمر ہے اس کا اناؤنس کر دی ہے سکیجور اور پاکستان نے بھی ان کا دعایہ کرنا ہے پاکستان جو ہے وہ وائٹ بول سیریز کھیلے گا آسٹریلیا کے ساتھ آسٹریلیا کے اندر پہلا جو اوڈی ایمیچ ہے پاکستان آسٹریلیا کا آسٹریلیا میں یہ چار نومبر کو کھیلے جائے گا دوسرا جو اوڈی ایمیچ ہے پاکستان آسٹریلیا کا آسٹریلیا کے اندر وہ آٹھ نومبر کو کھیلے جائے گا ایک نومبر کو تھرڈ اوڈی ایس جو ہے وہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹین نومبر کو کھیلے جائے گا تین اوڈی آئیز اور تین ٹی ٹوئنٹیز کے لیے پاکستان دورہ کرے گا آسٹریلیا کا اس کے بعد چودہ نومبر کو پہلا ٹی ٹوئنٹی پاکستان اور آسٹریلیا کے کھلا جائے گا دوسرا ٹی ٹوئنٹی پاکستان اور آسٹریلیا کا سولہ نومبر کو کھلا جائے گا تیسرا ٹی ٹوئنٹی پاکستان اور آسٹریلیا کا اٹھارہ نومبر کو کھلا جائے گا اس کے بعد پاکستان ٹیم جو ہے وہ واپس آجے گی اور انڈیا ٹیم پہلے ہی موجود ہوگی آفٹیلیا کے اندر اور وہاں پہ پیکٹس کر رہی ہوگی آفٹیلیا اور انڈیا کے درمیان ریڈ بول کی سیریز ہوگی تچ کرکٹ کی جس میں آفٹیلیا انڈیا کو ہوسٹ کرے گا فائیو ٹیسٹ میچز کے لیے جس سیریز کا آغاز 22 نومبر 2024 کو ہوگا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا اور اس سیریز کا جو آخری ٹیسٹ میچ ہے وہ تھرڈ جنرلی کو آغاز ہوگا اور سیون جنرلی کو اس کا احتتام ہوگا 2025 میں تو یہ آفٹیلیا نے اپنی جو سمر ہے اس کی آناؤنسمنٹ کر دیا ہے وینیوز بھی آناؤنس کر دیا ہے سکیڈل بھی آپ کو بتا دیا ہے بہی زبادہ سیریز ہے آفٹیلیا بہی لمبی کرکٹ کھیلے گا اچھا نومبر سے آغاز ہوگا ساتھ جنرلی کو اقتدام ہوگا پہلے وائڈ بول سیریز پاکستان سے کھیلے گا پھر ویڈ بول سیریز انڈیا سے کھیلے گا انڈیا پہلے بھی آسٹیلیا کو آسٹیلیا میں جا کے دو مرتبہ ہرا چکا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس طفح انڈیا ٹیم کے کیا آئے جاتے ہیں آسٹیلیا ٹیم کے کیا آئے جاتے ہیں پاکستان ٹیم کس مومنٹم سے جاتی ہے کیونکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ٹیم نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے صرف پانچ آپ کہہ لیں چھے ٹی اس میں میچز رکھے ہیں جس میں تین او ڈی آئین ہیں اور تین ٹی ٹوئنٹیز ہیں اور ویسے بھی اگرہ سال جو چیمپنس ٹاپنگ کا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے تھا کہ کچھ زیادہ میچز رکھواتا لیکن ہمارا کرکٹ بورڈ بلکل ناکام رہتا ہے بہی ٹیموں کے ساتھ لمبی سیریز میں رکھوانے میں چلے اس کے بعد بات کرنے چاہیے ٹرائے نیشن سیریز کے حوالے سے آسٹریلیا کے جو آپریشن مینجر ہیں پیٹر ہوج ان کا اگرہ بیانا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا اور آسٹریلیا کی ٹرائے نیشن سیریز ہو پہلے بھی آسٹریلیا نے لاسٹ یا بھی ایک پرپوزر پاکستان کی رکٹ بورڈ کو بی سی سی آئی کو دیا تھا اور دونوں کرکٹ بورڈ سے کہا تھا کہ بھئی آپ اپنی مرضی کے فارمیٹس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرلیں اور ہم آپ کو ہوسٹ کریں گے آسٹریلیا بھی کھیلے گا اس میں لیکن پیٹر ہوج کا ایک مرہ سٹیٹمنٹ آیا انہوں نے کہا کہ اس طفعہ بھی وہ پاکستان اور انڈیا کو ہوسٹ کرنے کو تیار ہیں اور ویتر بھی بائلڈ بول کی سیریز بھی ہے پاکستان کی ریڈ بول کی سیریز بھی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طوریٰان جو ہے وہ پاکستان اور سٹریلیا اور انڈیا جو ہے وہ کوئی تی ٹوٹی کھیلے جس میں دو تی ٹوٹی اور سٹریلیا اپس میں کھیلے پاکستان انڈیا آپس میں کھیلے اور اسٹریلیا واپس میں کھیلے اور جو دو چاپٹی ٹی میں ہوں گیا ان کا فائنل کروا دیا جائیں لیکن مجھے بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے جو گودی سلقا ہے اسپیشلی جو بیجے پی کیکی گورمنٹ ہے وہ اس پرپاؤنڈر کو ریجیکٹ کر دے گی بی سی سی آئی گا پاکستان قرگٹ بورڈ کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ گورممنٹ ٹو گورممنٹ ہے اور یہ آئیڈیا ہے جو پیٹر ہوت صاحب ہے اسٹریلیان قرگٹ بورڈ کے جو آپریشنل مینجر ہیں انہوں نے کہا کہ پھر بھی ہم ٹرائے کرتے رہیں گے ہمیں نیگڈیو رسپانس آتا ہے تو کوئی بات نہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سیریز ہے ٹرائر نیشن سی اس کا جو ریوینیو ہے وہ تینوں ملکوں کو ایکلی ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا چلیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں عثمان خان صاحب کے حوالے سے جو کہ پاکستان قرگٹ ٹیم کا کیام دوائن کر سکے ہیں کاکور میں اور خبریں ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ یو ای کو چھوڑ دیں اور پاکستان قرگٹ سے کھیلیں کیونکہ پاکستان میں آپ کا پیوچر ہے پاکستان میں کیونکہ یو ای جو ہے وہ اسوسیئیٹ میکبر ہے آئی سی سی کا تو وہاں کی زیادہ جو بیو شیپ ہے وہ نہیں ہے اور آپ کو چودہ مہینوں بعد وہ الیجبر ہوتے جائیں گے لیکن کوئی گیارنٹی نہیں ہے جو یو ای کی طرف سے ان کی ٹیم میں کھیلیں گے ان کی پلنگ کے لیون میں کھیلیں گے پاکستان کے لیے تو اگر وہ نہیں بھی کھیلتے ہیں تو ان کے ایک جرسی کا سٹار لے گا کہ وہ پاکستان کے قرگٹ آئے ہیں تو انہوں نے اپنی فیملی کے بات مان لیا اور آپ وہ پاکستان قرگٹ کے لیے ابیدبل ہو گئے ہیں اس کے بعد بات کہہ لیتے ہیں جناب بلال ابزل پہلی دفعہ نام سننا ہے بلال ابزل کو پاکستان قرگٹ بورڈ میں جو ایزا آپ کہنے کے سیلیکٹر ہائل کیا گیا سیلیکٹر میں نے اسی ہیے کہا کیونکہ ان کے ساتھ جو ڈیٹا اینلیسٹ ہیں حسان سیما صاحب ان کو بلال ابزل کو اسسسٹ کریں گے یعنی بلال ابزل اور پاکستان قرگٹ کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے جس میں عبدالرزاق، محمد یوسف، اسر شفیق، وہاہ بیاس اور سیلیکٹر، کپتان، کوچ اور آپ کے جو ہیڈ کوچ ہیں ان کے بوٹنگ کاونٹ ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے اب جو ٹیم ڈیسائیڈ ہوگی وہ بوٹنگ پر ہوگی تو یہ جو بلال ابزل صاحب ہیں ان کا بھی بوٹ کاؤنٹ ہوگا اور جو حسان سیما صاحب ہیں یہ پہلے اسلامہ یونائٹنگ کے ساتھ بھی کام کر دے رہے ہیں ایسا ڈیٹا اینلیسٹ اور ڈیفرنٹ پوسٹلز پر یہ رہے ہیں پوسٹنگ کی رہی ہے تو اب بلال ابزل کو یہ اسسسٹ کریں گے اور جو بلال ابزل کا بیکگراؤنڈ ہے وہ ایسا پولیٹیشن ہے یعنی یہ جب پاکستان میں کے ٹیچر گورنمنٹ ابھی ریسنٹی آئیو ٹی تو یہ موسی نقوی کے کافی کئی تھے حیران کچھ بات یہ ہے کہ پاکستان ویگٹ گورڈ میں چیئے پر تو پولیٹیشن ہے ہی لیکن اب جو ڈیٹا اینلیسٹ کے ساتھ بندہ ہے وہ بھی جناب پولیٹیشن ہے پسند ہے تو لائک کریں شیئے کریں سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں کرتا ہوں میں اس سے اجارت دیکھوں